دوستو اگر آپ بھی مہندر زنگ دھونی اور ریتراج گائک وارڈ کو خدرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بینگلور کے خلاف مہا سنگرام سے پہلے چیننے کے کپتان ریتراج گائک وارڈ نے چیننے کی ٹیم کی پلینگ 11 کا کیا اعلان پلی آف میں پہنچنے کے لیے ٹیم کے اندر کرائی چار دگج کھلاڑیوں کی انٹری جو یہاں دوستو بینگلور اور چیننے کے بیچ اب آئی پیل کا نوک آؤٹ میچ پلی آف میں چوتھی ٹیم کی جگہ پکی کرنے کے لیے کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیم تیار ہیں لیکن اس بیچ اب چیننے کی ٹیم کے کپتان ریتراج گائک وارڈ نے خدرناک رنی تھی کے تحت ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اس بیچ انہوں نے جیت کے لیے چار دگج کھلاڑیوں کی واپسی کرائی ہے جن کے آنے سے بینگلور کی ٹیم کا جیتنا ناممکن ہے تو آخر کار ریتراج گائک وارڈ نے بینگلور کے خلاف میچ کے لیے کون سے چار بڑے بدلاف کیے ہیں یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں پوری پلینگ 11 کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے چیننے اور بینگلور میں سے کون سی ٹیم اس میچ میں جیت درج کر سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہیدراباد کی ٹیم گجرات کے خلاف میچ کے رد ہونے کے بعد پلی آف میں پہنچنے والی تیسری ٹیم بن چکی ہے ایسے میں اب ہیدراباد کی ٹیم کی جگہ پکی ہو جانے کے بعد چوتھی ٹیم کے لیے چیننے اور بینگلور کے بیچ جنگ ہونے والی ہے جو 18 مائی کو بینگلور کے گھرے لو میدان پر ہوگی اور ایسے میں اس میچ کے شروع ہونے سے پہلے چیننے کے کپتان ریتراج گائک وار میں چیننے کی پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا ہے درازل چیننے کی ٹیم کے کپتان ریتراج گائک وار نے سب سے پہلے اوپننگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو شامل کیا ہے جو ٹیم کے کپتان ہے ایسے میں ان کے اوپر اس مہتوپونڈ میچ میں بہتر پردرشن کر ٹیم کو جیت دلانے کی بڑی ذمہ داری رہنے والی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ساتھ دینے کے لیے رچن رویندر کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک کچھ خاص کمال واپسی کرنے کے ساتھ نہیں کیا ہے ایسے میں اب ان کو باہر کا راستہ دکھا کر دگج کھلاڑی ڈیوان کانوے کی انٹری کرائی ہے جو چوٹ کے چلتے پورا سیزن نہیں کھیل پائے لیکن اس میچ میں کھیلنے کے لیے ٹیم کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اب ٹیم کے لیے مکہ بھومی کا بھی نبا سکتے ہیں اس کے علاوہ کپتان ریتراج گائک وارڈ میں تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے ڈیرل میچیل کو شامل کیا ہے جو اپنی شاندار بلے بازی اور گیند بازی کے ذریعے سب ہی کو پرباوت کر رہے ہیں ایسے میں ان کے اوپر ایک بار پھر سے بہتر پردرشن کرنے کی ذمہ داری رہے گی تو وہیں کپتان ریتراج گائک وارڈ نے چار نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے مہیندر سنگھ دھونی کو شامل کیا ہے جو یہاں دوستو مہیندر سنگھ دھونی کو انہوں نے موین علی کی گیر موجودگی میں ٹیم کی استحتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے شامل کر لیا ہے کیونکہ مہیندر سنگھ دھونی فیلحال اپنے شاندار فارم میں ہے لیکن اس میچ میں نیچے بلے بازی نہ کرنے کی بجائے اوپر بلے بازی کرنے کے لیے مضبور کر دیا ہے ایسے میں وکیٹ کیپر کی بھومی کا بھی مہیندر سنگھ دھونی نبھانے والے ہیں تو وہیں پانچ نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے شیوم دوبے کو شامل کیا گیا ہے جو مدی کرم میں توفانی بلے بازی کرنے کے ساتھ ویروڈی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اور ٹیم کو جیت دلا سکتے ہیں اتنے نیچے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے سمیر رزوی کو شامل کیا گیا ہے جنہیں بار بار موقع دیا گیا تھا لیکن انہوں نے کچھ خاص کمال نہیں کیا لیکن اب اس مہتوپون میچ میں سمیر رزوی کے اوپر بہتر پردرشن کرنے کی بڑی ذمہ داری رہنے والی ہے تو وہیں آل راؤنڈر کے روپ میں رویندر جڑیجا کو شامل کیا گیا ہے جو بہترین بلے بازی کرنے کے ساتھ بہترین سپن گیند بازی کر سکتے ہیں اور بینگلور کو پریشان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے اب میچل سینٹنر کو شامل کیا گیا ہے جو مہش تیکشنا کی جگہ پر کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اور ٹیم کو تھوڑی بہت بلے بازی میں بھی سپن گیند بازی کے ساتھ مدد پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ ریتراج گائک وارڈ نے تیز گیند بازی کے طور پر شاردل تھاکر کو شامل کیا ہے جو اپنی شاندار گیند بازی کے ساتھ بہترین بلے بازی کے ذریعے ٹیم کو مدد پہنچا سکتے ہیں اتنا یا نہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے تشاردیش پانڈے کو شامل کیا گیا ہے جو شاندار گیند بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں اب ان کے اوپر ایک بار پھر سے بہتر پردرشن کرنے کی ذمہ داری ہے اتنا یا نہیں انتیم گیند باز کے طور پر ریتراج گائک وارڈ نے متیشہ پدھرانہ کی واپسی ایک بار پھر سے ٹیم کے اندر کرا دی ہے دراصل یہ گیند باز چھوٹ لگنے کے قارن ٹیم سے باہر ہو چکا تھا لیکن اب مہدوپون میچ سے پہلے اس گیند باز کی چھوٹ پوری طریقے سے صحیح ہو گئی ہے جس کے قارن اب اس تیز گیند باز کے اوپر ایک بار پھر سے بہتر پردرشن کرنے کے ساتھ چینے کی ٹیم کو جیت دلانے کی مکھے ذمہ داری دے دی گئی ہے اس کے علاوہ اب چینے کی ٹیم کے کپتان ریتراج گائک وارڈ نے ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر بلے بازی میں ضرورت پڑھنے پر اجنگ کے رہانے کو اب شامل کرنے کی تیاری کرنی ہے جو اپنے انبھف کے چلتے ٹیم کو جیت دلانے کا کارنے کر سکتے ہیں تو وہیں گیند بازی میں بھی سمرجیت سنگھ کو شامل کرنے کی تیاری ہو گئی ہے جنہوں نے بہترین گیند بازی کر سبھی کو پرباوت کیا ہے ایسے میں اب سمرجیت سنگھ کے اوپر ایک بار پھر سے بہتر گیند بازی کرنے کی ذمہ داری رہنے والی ہے ایسے میں اب دگج کھلاڑیوں کی واپسی کے ساتھ کپتان ریتراج گائک وارڈ بینگلور کی ٹیم کو بری طریقے سے ہرا کر پلے آف میں پہنچنے کا پورا پریاز کرنے والے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بینگلور کی خلاف چینڈے کی ٹیم کی پلنگ 11 کیا ہو سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والا دوستوں گجرات کے خلاف ٹریویس ہیٹ ابیشیخ شرما اور ہینڈرک لاسین کی توفانی بلے بازی نے ہیدر آباد کی دلائی شاندار جیت جی ہاں دوستوں گجرات اور ہیدر آباد کے بیچ بارش کے بعد پانچ اوور کا رومانچک میچ کھیلا گیا تھا جہاں پر اس میچ میں آج گجرات کی ٹیم کے خلاف ٹریویس ہیٹ ابیشیخ شرما اور ہینڈرک لاسین نے اپنی توفانی بلے بازی سے میدان پر ایسا تہل کا مچایا جس کے سامنے گجرات کی ٹیم چاروں کھانے چھت ہو گئی تو آخر کار گجرات کے خلاف ہیدر آباد کی ٹیم نے کس طریقے سے جیت درج کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس رومانچک میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو ضرور دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ٹریویس ہیٹ ابھی شیخ شرما اور شبھمن گل میں سے کون کس پلیئر نے آپ کو سب سے زیادہ پرباوت کیا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں گجرات اور ہیدر آباد کے بیچ آج ہیدر آباد کے گھریلو میدان پر رومانچک میچ کھیلا جانے والا تھا لیکن بارش کے کارن میچ میں کافی زیادہ دیری ہوئی پرندو ایمپائر اور دونو ٹیم کے کپتان نے بات چیت کرتے ہوئے بارش کے بند ہونے کے بعد پانچ اوور کے میچ کا فیصلہ لیا گیا جہاں پر اس میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم کے کپتان پیٹ کمنس نے ٹاؤس جیت کر پہلے کے انوازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لیے گجرات کی ٹیم کو آمنت رت کیا اس بیچ آج گجرات کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے پھر کپتان شبھمن گل اور سائنس سدرشن کی سلامی جوڑی میدان پر آئی جہاں پر دونوں بلے بازوں نے مل کر کافی زیادہ آج بہترین بلے بازی کرنے کا پریاز کیا جہاں پر پہلے اوور کرنے کے لیے بھونیشور کمار آئے اس بیچ بھونیشور کمار نے پہلی تین گین پر ایک بھی رن نہیں دیا لیکن اگلے تین گین پر دو تین بہترین چوک کے لگا کر پورے سٹیڈیم میں سنزنی پیدا کر دی تھی حالانکہ دوسری طرف سے گین بازی کرنے کے لیے آئے نٹراجن کے سامنے سائنس سدرشن نے اپنی پہلی گین پر تین بہترین چوک کے لگائے لیکن اس کے بعد نٹراجن نے کافی زیادہ بہترین گین بازی کرتے ہوئے سدرشن کو وکیٹ کیپر کے ہاتھوں بارہ رن کے سکور پر کیچ آؤٹ کرا دیا حالانکہ اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے شارو کھان آئے جو کچھ خاص کمال نہیں کر پائے تھے اور تیسرے اور کے اندر گین بازی کرنے کے لیے آئے میانک مارکنڈے کے سامنے ایک چوک کا لگانے کے بعد پانچ رن کے سکور پر لبی ڈیو آؤٹ ہو گئے ایسے میں اب بلے بازی کرنے کے لیے ڈیویڈ ملر میدان پر آئے اس بیچ انہوں نے کپتان شبھمن گل کے ساتھ مل کر ٹیم کو سنبھالنے کا پریاز کیا اس بیچ شبھمن گل نے اس اور میں چار بہترین چوک کے لگا دیئے ایسے میں اب اگلے اور میں گین بازی کرنے کے لیے پیٹ کمینس آئے جن کے سامنے شبھمن گل پہلی گین پر چھککا لگانے کے بعد دوسری گین پر 35 رن بنا کر کلین بولڈ ہو کر واپس لوٹ گئے ایسے میں اب بلے بازی کرنے کے لیے راشد کھان آئے جنہوں نے اس اور میں ایک چھککا لگانے کے بعد اپنا وکیٹ رن آؤٹ ہو کر دے دیا ایسے میں اب انتیم اور میں گین بازی کرنے کے لیے نتیش ریڈی آئے جن کے سامنے ڈیویڈ ملر نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے لگاتار چار گین پر چار زبردست چوکے لگائے اور پانچوی گین پر زبردست چھککا لگانے کے بعد انتیم گین پر اپنا وکیٹ 26 رن کے سکور پر باؤنڈری پر کیچ آؤٹ ہو کر دے دیا جس کے چلتے گجرات کی ٹیم نے 83 رن پانچ وکیٹ کھو کر بنا دیے اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے ہیدر آباد کی ٹیم جب میدان پر آئی تو ہیدر آباد کی ٹیم کے لیے اوپننگ کرنے ایک بار پھر سے ابیشیخ شرما اور ٹریویس ہیٹ کی سلامی جوڑی آئی تو وہیں گین بازی کی شروعات امیش یادو نے کی جن کے سامنے ابیشیخ شرما نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کرتے ہوئے پہلے اوور کے اندر لگاتار تین گین پر تین بہترین چوکے لگانے کے ساتھ اوور کی انتیم گین پر لمبا چھکا لگایا جس کے چلتے پہلے اوور میں اٹھارہ رن آ گئے تو وہیں اگلے اوور میں گین بازی کرنے کے لیے آئے سندیپ واریر کے سامنے ٹریویس ہیٹ نے دو چوکے اور دو چھکے کی مدد سے بیس رن بٹور کر بتا دیا کہ آج وہ اسی انداز سے توفانی بلے بازی کریں گے ایسے میں اب رن گتی پر لگام لگانے کے لیے راشد خان کو بلایا گیا جن کے سامنے ابیشیخ شرما نے شاندار چوکہ لگا دیا لیکن اس کے ترند بعد ابیشیخ شرما کو بائیس رن کے سکور پر راشد خان نے لبی و آؤٹ کر دیا تو وہیں اسی اوور میں دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ٹریویس ہیٹ کو بھی بیس رن کے سکور پر وکیٹ کیپر کے ہاتھ ہو راشد خان نے کیچ آؤٹ کر آیا ایسے میں اب بلے بازی کرنے کے لیے نتیش ریڈی اور ہینڈرک کلاسین آئے حالانکہ اس اوور میں پانچ رن کے اندر دو وکیٹ گر گئے تو وہیں اگلے اوور میں گین بازی کرنے کے لیے نور احمد آئے جن کے سامنے نتیش ریڈی نے دو چھککہ لگانے کے بعد پندرہ رن بنانے کے بعد اپنا وکیٹ لبی و آؤٹ ہو کر دے دیا ایسے میں اب میچ کافی زیادہ رومانچک ہو گیا کیونکہ جیت کے لیے انتیم اوور میں چوبیس رن کی آوش شکتہ تھی ایسے میں گین بازی کرنے کے لیے موہیت شرما آئے جن کے سامنے پہلی گین پر ہینڈرک کلاسین نے سامنے کی طرف چھککہ لگایا تو وہیں دوسری گین پر ہینڈرک کلاسین نے کور کے اوپر سے چوککہ لگایا اور تیسرے گین پر پوائنٹ کے پاس سے شاندار چھککہ لگا دیا اور اوور کی چوتھی گین جب ان کے پیروں پر ڈالی گئی تو یارکر پر انہوں نے بھاگ کر دورن لیے